مکرونی پاسٹا بھی بہت ڈیلیشیس ہے بہت اچھی ریسیپی ہے ملینہ خان بھنکتے ہیں مکرونی پتیلی میں لے پتیلی میں لے لیا ہے پیسیں دیکھائیں یہ لیکن میں اسے کریں اور اس پر میکنے سے پ 얼마로ہ یہ پہلے چکن پہلے چکن پہلے چکن پہلے دیں گاجر چشب سے پہلے پہلے چکن چپس سو دیکھ میں ان پر فرائز بنا کے اس کے اوپر ڈال سکوں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں یہاں پر میں سو آلو کا آپ نے لیے کیسے کٹ لینا کہ آپ نے زگزگ والے کٹنے سٹائل والے اس کے لئے سٹائلنگ ٹولز ہوتے ہیں آپ اس سے کٹ لیں ہمیں سمپل کار رہی ہوں کو کوشش کرنی ہے آلو کی لیندھ لمبائی جو ہے توڑے چھوٹے والے لیں اگر زیادہ بڑھیں تو ان کو چھوٹے کر لیجئے ہاف کرنے بیچ میں سے ساتھ ساتھ آپ نے اس میں چمہ چلانا نہیں بھولنے اس کو بیچ میں سے لگنا بلکل بھی نہیں چاہیے جیسے اب تک میرا نہیں لگا چھولہ آپ نے تیز رکھنے ایسے نہیں کرنا کہ آپ نے بلکل سلو کر دینا ہے صحیح نارمل آپ نے چھولہ رکھنے اس کے نیچے ساتھ ہی شملہ میں جو بند کو بھی میں نے پہلے سے کٹ کر رکھی ہوئے تو اس لئے میں اس میں شملہ میں اچھا اٹ کر رہی ہوں گاجر کے بعد گاجر آل موسٹ گل چکی تھی تو اس لئے میں شملہ میں سٹیان پر ڈاہ رہی ہوں تو یہ میں نے اٹ کر دی شملہ میں اچھا ساری اٹ کرنے کے بعد اب اس کو اچھے سے ایک بات چمہ چلا دیجئے اس میں اگین ساتھ ہی چمچ میں لازمی چلائی جانا ہے کیونکہ اس میں آئل بلکل نہیں ہے مطلب بلکل ہلکا سا ڈالا ہوئے انجیس چھوٹا سا چمچ آپ دیکھ رہوں گے آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ ہم نے سب کو پکانا ہے اور میکرونی بلکل خوشک ہوتی ہے اس میں اتضاد آئل ہم نہیں ڈال سکتے جیسے ہم سالنی وغیرہ میں ڈال دیتے ہیں تو اس لئے ساتھ ساتھ آپ نے چمچ لازمی چلائی جانا ہے ادھر ہی آپ نے کڑے رہنا ہے یہ نہیں ہوگی ہم تھوڑا سال ڈال کے اندر چلے جائیں اور آ کے پتہ لگے جی سب کچھ جوہلا ہوا ہے تو ساتھ ہی میں نے یہ میکرونی اوبال کے رکھ لی بھی ہے سو میکرونی میں نے پہلی بھی بتایا ہے میں دلی دروازے سے جا کے لے آتی ہوں وہاں پہ بلکل میں ہم لے آتی ہیں سمانے کی پر وہاں پہ پوری مارکیٹ ہے ان چیزوں کی دالوں کی ہے میکرونی کی چاول کی تو وہاں سے جا کے سارا سمان لے آتی ہوتی ہیں ہمیں باکس والی یوز نہیں کرتی ہوتی تو یہ دیکھیں جی اس میں سپیگٹی بھی ہے ہمارے پاس اور یہ والی میکرونی بھی ہے اس کے علاوہ سپرنگلز والی بھی ہے بٹھو بھی کے لئے ہمارے پس ختم ہوئی بھی ہے تو اس لئے وہ میں نے اس میں ایڈ نہیں کی پہلی میں اس میں بچے مچ چلا ہوں دل میں اس میں ایڈ کر دی ہوں باقی چیزیں یہ دیکھیں جی آپ اوپر سے میں آپ کو دکھانا ہے کہ شملہ مرچ انگاجر بغیرہ کیسے ہو رہے ہیں تو ساتھ سے اس میں چمچ لازمی چلانا ہے اچھے سے بیچ میں نیچے سے چمچ چلانا ہے کہ وہاں سے لگ جاتا ہے چیز تو وہ نہ ہو تو اگر میں سائٹ پہ آگئی ہوں والووں کے طرف یہ دیکھیں جی والو میں نے سارے کٹ کر لی ہیں ہمیں اس کو واش کٹ کر رکھتی ہوں ساتھ ہی چولے پہ میں نے کڑائی رکھتی تھی آلو فرائے کرنے کے لیے اور اس میں وائل ڈالا ہے تاکہ وائل گرم ہو جائے دن میں اس میں ایڈ کر دوں آلو تو اب اگین اس میں چمچ لازمی چلانا لیتے میں تھوڑا سا شملہ مرچ کے گلنے کا ویٹ کر رہی ہوں تو ایڈ میں سپیگٹی ڈالوں کیونکہ سپیگٹی او سوری میکرونی ڈالوں کیونکہ میکرونی میں نے بوائل کر کے رکھی ہوئی ہے تو اس کو اس میں زیادہ ٹائم دینا نہیں ہے میں تھوڑا سا میں چیکن چیکلوں کے گل گیا ہے تو یہاں پہ آلو کٹ ہو چکی ہوں اور یہاں پہ یہ تیار پڑی ہوئی ہے بلکل ہی بس میں اس کے گلنے کے ویٹ ہوں جیسے گلے کیا کہ میں اس کو ایڈ کر دوں گے اس میں فوراں سے تو اب آئی گیس شملہ مرچ تھوڑی بہت نرم ہو چکی ہے اور اب میں یہ ڈال سکتی ہوں تو میں نے بیچ میں یہ ساری ایڈ کر دی ہے یہ دیکھیں جی ایڈ کر کے اچھے سامنے بچہ مچے لال لینا سارا کچھ مکس کر لینا ہے اب اس کو پہ انگریڈیٹس پر ایڈ ہوں گے کیچپ کالی مرچ سو یہ دیکھیں صرف پہلے آیا ہے ریڈ چلی ساوس وہ ایڈ کریں ہم اس میں ہم چیزیں زیادہ نہیں ایڈ کریں ہمارے کرمی ہی ہوتے ہیں ہم چیزیں زیادہ نہیں ایڈ کرتے ہیں ایسے کر لیتے ہیں کہ بس کون نورمل ہو کھانے والی ہو اور بعد میں جس کو جتنی چاہیے اس پیس آئے کا وہ اتنی خود سے ایڈ کر لیں ایڈ کی میکرونی میں سب کو زیادہ ہم نہیں کرتے ہیں کہ کوئی سپیسی کھاتا ہے کوئی نہیں کھاتا کسی کو مرچی زیادہ پسند ہے کوئی کالی مرچ زیادہ ڈالنا چاہتا ہے کوئی کیچپ زیادہ ڈالنا چاہتا ہے تو وہ سب کے اپنے اپنی مرضی ہوتی ہے تو ساتھ ہی بھی ہم سویا سو سیٹ کر لیتے ہیں سویا سو کے بعد اس میں اٹھ کرتے ہیں کیچپ سو یہ ہو گیا کیچپ اب سب کچھ ایڈ کر دیا ہے اب اردینڈس میں کالی مرچہ ڈال لیتے ہیں دو چمچ کیونکہ اس کے اندر ریڈ مرچی بالکل ایڈ نہیں کرتے ہیں اس لئے اس کے اندر چلی ساس ٹال آ جاتا ہے دوڑا سے ایڈ اس کے علاوہ کالی مرچ ڈالی جاتی ہے دو تھوڑی سے اور کالی مرچ ایڈ کر دیتے ہیں اس پر اردینڈم اس میں اچھے سے چلائیں گے چمچ چلینڈی کالی مرچہ چلائیں گے بچے سے اس میں چمچ چلال لیجئے تو یہ دیکھیں فائنل میں چمچ چلال لی اچھے اور ہمیں ساتھ ایک چھوڑا چمچ لے کریں اس میں نمک پہ گئے چیکنے کے لئے میں کوشش کریں کہ چمچ میں سب کچھ آ جائے تاکہ سب کچھ چیک کر جائے ساتھ ہی یہاں پہ فرائز میں نے ڈالے ہوئے ہیں پکنے کے لئے فرائز اور اوملیٹ بالکل انڈ پہ ہم جب صرف کرنا ہوتا ہے اس ٹرائمپس کو اوپر ڈال دیں ویسے بڑھا کہ ہم سائٹ پہ رکھ لیتے ہوتے ہیں تو اسی لئے یہاں پہ فرائز بننے ہیں تو یہ دیکھیں جنگ فرائز آرموسٹ بننے والے ہیں اگر بھی میں اس کے بعد بناؤں گی چولا فری ہو جائے تو اور یہ آپ میں ساتھ اٹیشنل اوپر ڈال لینا ہے اور امید کرتے ہیں لوگ کہ آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی ہماری ڈیلیشیس میکرونی تیار ہے اچھی لگی تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے میں چاہیے کہ سبسکرائب لازمی کرتے چاہیے